موسیقی ہمیں اندازے کے مطابق پچاس ہزار لوگوں سے کتاب میں سنگاپور کی جدید فلک بہت سے مارتوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بظاہر سمندر سے اڑتے ہوئی دکھائی دیتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خدا کی نظر میں سب سے خوبصورت امارت سب سے قیمتی خزانہ اور سب سے زیادہ منافع وقت سرمایہ کاری ہم خود ہیں سنگاپور کی حکومت نے پوپ کی آمد کے خوشی میں ایک نئے ہائیبرڈ بگیچے کو ان کے نام سے منصوب کیا فرانسز مشر سنگاپور کی تیمور سے سنگاپور پہنچے تھے اور اپنے سرکاری پروگرام کا آگاز انہوں نے جمعیرات کو صدر ترمن شانمو گرٹنم اور وزیراعظم لارنس وانگ سے ملاقات کے بعد کیا پھر انہوں نے سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹری میں سرکاری حکام اور سفارتی عملے سے کتاب کیا اسی دوران پر اپنے پائیدار ترکی اور اپنے لوگوں کو عوامی رہائش اور میاری تعلیم اور صحت کے دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عظم کی تعری کی لیکن انہوں نے سنگاپور میں کام اور تعلیم کی انتہائی مسابقتی کلچر کی جانے بشارہ کرتے ہوئے حکام کو خبردار کیا کہ وہ معاشرے کے مفلس ترین لوگوں کا بھی خیال رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس خطرے کو جاگر کرنا چاہوں گا جو مکمل طور پر عملیت پسندی پر توجہ مرکوز کرنے یا میریٹ کو ہر چیز پر ترجیح دینے میں شامل ہیں یعنی گہر ارادی طور پر غریب افراد کو ترقی کے سمرات سے محروم کر دینا پوپ فرانسس نے خاص ط سنگاپور پر ان گہر ملکی کارکنوں کے لیے باوکار تنخوا اور دیگر سہولیات پر زور دیا جنہوں نے سنگاپور کو دنیا کے جدید ترین مالیاتی پاور ہاؤسز میں سے ایک بنانویں مدد کی سنگاپور میں مقامی یا گہر ملکیوں کے لیے کوئی کم از کم اجرت کی پولیسی نہیں ہے یہ سابق پر تانویں کالونی دنیا کے آلہ ترین میار یہ زندگی والے ممالک میں سے ایک ہے اور اپنے محفوظ اور کم جرائم کی شرعہ والے معاشرے کے لیے مشہور ہے لیکن یہ رہائش کے اتبار سے دنیا کی سب سے مہنگی شہروں میں سے ایک ہے اور اس کا مسابقتی کام کا محول لوگوں کو تناؤں کا شکار اور زیادہ کام کرنے پر مصبور کرتا ہے سنگاپور کے افرادی قوت کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ گہر ملکیوں کا ہے ہیومن رائرز واش نے گزشتہ سال اپنی ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ گہر ملکی تارکینے بطن مصدوروں کو ریکارٹمنٹ ایجنٹ کے واجب علادہ کرز اجرت کی ادم ادائیگی نکلو حرکت پر پابندیوں پاسپورٹ کی زبطی اور بازو کا جسمانی اور جنسی تشہدد کے سبب مصدوروں کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور بے تہاشا استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے